نفس انسانی کی اقسام قرآن شریف کی نظر میں ایک خوبصورت تحریر جسے پڑھ کے ہم اپنے نفس کی حالت کے مطالب جان سکتے ہیں اور اپنی باطنی حالت میں مزد بہتری کی کوشش کر سکتے ہیں نفس کی سات اقسام ہیں جن کے نام درجزیل ہے ایک نفس امارہ دوگ نفس لبامہ تین نفس ملیمیہ چار نفس مکمینہ پانچ نفس رازیہ چھیک نفس مرزیہ سات نفس کاملہ نفس امارہ پہلا نفس ہے یہ سب سے زیادہ گناہوں کی طرف مائل کرنے والا اور دنیاوی رغبتوہے کی جانب کھینچ لے جانے والا ہے ریاضت اور مجاہدہ سے اس کی برائی کے غلبہ کو کم کر کے جب انسان نفس امارہ کے دائرہ سے نکل آتا ہے تو لبامہ کے مقام پر فائز ہو جاتا ہے اس مقام پر دل میں نور پیدا ہو جاتا ہے جو باطنی طور پر ہدایت کا باعث بنتا ہے جب نفس لبامہ کا حامل انسان کسی گناہ زیادتی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا نفس اسے فوری طور پر سخت ملامت کرنے لگتا ہے اسی وجہ سے اسے لبامہ یعنی سخت ملامت کرنے والا کہتے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں اس نفس کی قسم کھائی ہے اور میں نفس لبامہ کی قسم کھاتا ہوں تیسرا نفس نفس ملہمہ ہے جب بندہ ملہمہ کے مقام پر فائز ہوتا ہے تو اس کے داخلی نور کے فیض سے دل اور طبیعت میں نیکی اور تقوی کی رغبت پیدا ہو جاتی ہے چوتھا نفس مطمئنہ ہے جو بری خصلتوں سے بلکل پاک اور صاف ہو جاتا ہے اور حالت سکون وہ اتمنان میں آ جاتا ہے یہ نفس بارگاہ اللہیت میں اس قدر محبوب ہے کہ حکم ہوتا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ یہ نفس مطمئنہ اولیاء اللہ کا نفس ہے یہی بلائت صغور کا مقام ہے اس کے بعد نفس رازیہ مرضیہ اور کاملہ یہ سب ہی نفس مطمئنہ کی آلہ حالتیں اور صفتیں ہیں اس مقام پر بندہ ہر حال میں اپنے رب سے رازی رہتا ہے اس کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا ہے اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ آ اس حال میں کہ تو اس سے رازی ہو نفس سے مراد کسی چیز کا وجود احقیقت آزاد ہے اللہ تعالیٰ نے نفس امارہ کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان لوگوں کی طریف کی ہے جو اپنے نفس کے خلاف چلتے ہیں چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ اور جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے درا اور نفس کو خواہش سے روکا اس کا ٹھکانہ جنت ہے اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا بے شک نفس تو برائی کا حکم دینے والا ہے مگر جس پر میرا رب رحم کرے حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے نیکی کا ارادہ رکھتا ہے تو اس کو اس کے نفس کے عیوب سے خبردار کرتا ہے اور اثار میں ہے کہ اللہ عز و جل نے حضرت دعود علیہ السلام کو وحی کی ہے دعود نفس کی مخالفت کرو کیونکہ میری محبت نفس کی مخالفت میں حدیث مبارکہ ہے کہ رسول اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے ایک سوال فرمایا کہ ایسے رفیق کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جس کا یہ ہو کہ اگر اس کا عزاز و اکرام کرو کھانا کھلاو کپڑے پہناو تو وہ تمہیں بلا اور مسئیبت میں ڈال دے اور تم اگر اس کی توہین کرو بھوکا ننگا رکھو تو وہ تمہارے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ارز کیا یا رسول اللہ صلو اللہ علیہ وسلم اسے زیادہ برا تو دنیا میں ساتھی ہوئی نہیں سکتا اب صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ نفس جو تمہارے پہلوں میں ہے وہ ایسا ہی ساتھی ہے ایک اور حدیث ہے کہ حضور اکرم صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے تمہارا سب سے بڑا دشمن خود تمہارا نفس ہے جو تمہیں برے کاموں میں مبتلا کر کے زلیل اخر کرتا ہے اور ترہ ترہ کی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتا ہے حضرت ظلنون مصری رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ سب ہجابوں سے بڑھ کر ہجاب اپنے نفس کی پیربی کرنا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہو فرماتے ہیں کہ نفس ای چیز ہے جو باطل سے سکون حاصل کرتا ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ کفر کی بنیاد نفس کی اطاعت ہے حضرت ابو سلمان دیرانی رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ نفس امانت میں خیانت کرنے والا اور قرب حق سے منع کرنے والا ہے اس لیے بہترین عمل مخالفت نفس ہے حضرت شیخ الشرف الدین احمد منیری رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں اے نفس بھونکنے اور کٹنے والا کتہ ہے جب وہ ریاضت سے متی ہو جائے تو اس کا رکنا مباح اسی طرح کشف المہجوب میں ہے کہ نفس باغی کتہ ہے جس کا چمرہ دباغ یعنی چملے رننے والا ہی پاک کر سکتا ہے یعنی نفس کو مجاہدہ الشیخ کامل ہی پاک اور صاف کر سکتا ہے نفس کی تین بڑی اقسام بیان کی گئی ہے ایک نفس امارہ دو نفس لوامہ تین نفس مطمئنہ ایک نفس امارہ وہ نفس جو برائی پر اُبھارتا ہے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے اس کو ہیوانیت کا نام دیا ہے کیونکہ یہ نفس انسان کو جانوروں والی ہیوانیت اور صفاقیت پر اُبھارتا ہے یعنی جب نفس ہیوانی کا قوت روحانی پر غلبہ ہو جائے تو اس کو نفس امارہ کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن عمرو بن علاس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جناب رسول پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص اس وقت تک ممن نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو میرے لائے ہوئے احکام کے تابع نہ کر دے پیر کرم شاہ اللہ زہری لکھتے ہیں کہ اسوفیہ اکرام کا ارشاد ہے کہ نفس سرکش کو نفس امارہ بھی کہتے ہیں جو عمر کا مبالغہ ہے کیونکہ وہ ہر وقت برے کاموں کا حکم کرتا رہتا ہے یہی خواہشات نفسانی روزانہ اللہیت کے تین سو ساٹھ لباس پہن کر سامنے آتی ہے اور بندوں کو گمراہی کی طرف بلاتی ہے قرن مجید میں ارشاد باری طالعہ ہے کہ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جو خواہشات کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے جس نے اپنی خواہشات کی پیروی کی اس کی مثال کتے کی طرح ہے عراف حقیقت یہ ہے کہ ترک نفس اترک خواہش بندے کو امیر بنا دیتی ہے اور خواہش کی پیروی امیر کو اسیر بنا دیتی ہے جس طرح زلیخہ نے اپنے نفس کی پیروی کی امیر تھی لیکن اسیر قیدی ہو گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام نے خواہش کو ترک کیا اسیر تھے امیر ہو گئے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہی سے پوچھا گیا وصول قرب خدا بندی کیا ہے کہا خواہش کی پیروی چھوڑ دینا کیونکہ بندے کی کوئی عبادت خواہش کی مخالفت سے باڑھ کر نہیں ناخن سے پہاڑ کھودنا آسان ہے مگر خواہش کی مخالفت کرنا بہت دشوار ہے بعض مشایخ سے پوچھا گیا کہ اسلام کیا ہے جواب دیا مخالفت کی تلواروں سے نفسوں کو زبح کر دینا اسلام ہے حضرت خاجہ ظلنون مصری رحمت اللہ علیہی نے فرمایا عبادتوں کی کنجی فکر ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں رسائی اور قرب کی علامت نفس اور خواہشات کی مخالفت ہے نفس اور خواہشات کو قابو کرنے سے متعلق حضرت شیخ شرف الدین رحمت اللہ علیہی نے جو کچھ لکھا ہے خلاصہ پیش ہے وہ لکھتے ہیں کہ نفس ہر وقت خواہشات کی طلب میں رہتا ہے اور اگر اس کی خواہشات کو پورا کر دیا جائے تو ایک بہت لمبی فہرست تیار کر لیتا ہے اسلام نے انسان کی خواہشات کو دبانے کے بجائے اعتدال پر رکھنے کو پسند کیا ہے عقل مند کے لیے ضروری ہے کہ نفس کو دبانے کی جدوجہد کرتا رہے لیکن یک بارگی اس پر دھاوا بول دینا اور اس کو زیر کر دینا دشوار ہے بلکہ اس میں نقصان وغیرہ کا اندیشہ ہے رائے تدال یہ ہے کہ قوت دیتے ہوئے اس پر کاموں کا بوجھ ڈالا جائے تاکہ وہ متحمل ہو سکے اور نفس کو اس حد تک کمزور کیا جائے اور سختی سے کام لیا جائے کہ وہ تمہارے حکم سے گریز نہ کر سکے اس کے علاوہ جو طریقے ہیں وہ غلط ہیں حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ سخت ریاضت و مجاہدہ کی وجہ سے نہائیت کمزور ہو گئے اور ہاتھ پاؤں ہلانے سے بھی آجز ہیں ان کی آنکھیں اندر دھنسی گئی ہیں تو نبی پاک صلو اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عبداللہ تم پر تمہارے نفس کا بھی حق ہے اس سے معلوم ہوا کہ نفس کو ہلاک کرنا گناہ ہے اس لیے ایسا طریقہ اختیار کیا جائے کہ نہ وہ انسان پر غالب ہو سکے اور نہ اس کی نافرمانی کر سکے میانہ روی کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے اسے تھوڑا نرم کیا جائے تاکہ لگام دینے کے قابل ہو جائے اس کے راستے کے عاملوں نے کہا کہ نفس کو نرم کرنے کی تین چیزیں ہیں ایک نفس کو خواہشات اور لذتوں سے روک دیا جائے کیونکہ جب چوپائے دانا گھاس نہیں پاتے تو نرم ہو جاتے ہیں لہذا دانا پانی روب دیا جائے تاکہ ساری شرارتیں غائب ہو جائیں دو عبادت کا بھاری گوچ اس پر لادا جائے تین اللہ رب العزت سے مدد مانگی جائے اور اس کی بارگاہ میں پناہ تلاش کی جائے ترجمہ جنہوں نے ہماری راہ میں مجاہدہ کیا ہم ان کو اپنا راستہ دکھا دیتے ہیں یعنی جو مجاہدہ کرتا ہے اسے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے جملہ احکام شریعت پر عمل کرنا حلال کھانا حرام و مشتبہ سے بچنا فرائض و واجبات کی پابندی کرنا یہ سب مجاہدہ ہے اور جو مجاہدہ کرتا ہے اس کا اثر ضرور ظاہر ہوتا ہے اس کی ایک مثال یہ ہے کہ گھوڑے کو ریاضت سے ایسا سدھایا جاتا ہے کہ ہیوانی صفات چھوڑ کر آدمیت اختیار کر لیتا ہے اور اس کی صفتیں بدل جاتی ہیں یہاں تک کہ زمین سے کورا اٹھا کر سوار کو دیتا ہے اور گیند گھوماتا ہے اسی طرح وحشی جانوروں کو رام کر لیا جاتا ہے ایک ناپاک کتے کو مجاہدہ و تعلیم دے کر اس مرتبے پر پہنچا دیا جاتا ہے کہ اس کا مارا ہوا شکار مومن کے مارے ہوئے شکار کی طرح حلال اور پاک ہوتا ہے الغرس یہ کہ مجاہدہ و ریاضت بالاتفاق پسندیدہ ہے لیکن مجاہدہ کا دیکھنا یعنی اس کا اعتبار کرنا یہ ایک آفت ہے اگر تحریر پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مستفیز ہو سکیں